ہیلو ایبریون اسلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے اور جو بھی دوست بھائی میرے ویڈیو جو ہیں دبائی سعودیہ بھائی انڈونیشیا کسی بھی جگہ سے واج کر رہے ہیں تو یورپ کنٹری میں سے تو ان ساروں کی آج عید ہے تو میری طرف سے آپ ساروں کو عید مبارک اللہ پاک آپ کے روزے آپ کی عبادتیں قبول کریں اور ہماری جو عید ہے وہ کل ہے ہفتے والے دن تو آج جمعہ ہے تو آپ ساروں کے لیے میری طرف سے ڈیر ساری دعائیں ہیں آپ لوگوں نے بھی مجھے دعاوں میں لازمی یاد رکھنے اور عید کی خوشیاں سے انجوائے کریں تو ابھی آج ہی جو ویڈیو ہے ہیر کلر میں نے بھی لگوا لیا ہے اس کے علاوہ میں کٹنگ بھی کروا لیا ہے تو اس کا میں الگ سے ویڈیو نہیں بنا سکا جانے کی آنے کی جیسے میں ہر دفعہ بناتا ہوں تو میں یہ سائیڈ پہ تھوڑے تھوڑے کلک میں وہاں پہ بناتا رہوں وہ میں یہاں سائیڈ پہ چلا دوں گا تاں کہ آپ لوگوں کو صحیح سے سمج جا جائے ٹھیک ہے تو وہاں پہ اس لئے نہیں بنا سکا کیونکہ عید عید کی وجہ سے بہت زیادہ راشتی تو جی ڈی آٹ کے اوپن میں نے گیا وہاں پہ چودہ پندرہ نمبر تھے اور تقریباً چار پانچ گھنٹے مجھے بیٹھنا تھا تو وہاں پہ میں نہیں گیا میں نے کہا یاد پھر کسی اور لگا سے کروا لیتے ہیں میں نے صرف ہیر کلر لگوانا تھا اور یہاں پہ سائیڈ کے کٹنگ کروانی تھی جو میں نے بھی یہاں پہ کروا لیا ہے وہ آپ لوگوں نے بتانی ہے بھئی کیسی ہو ہوئی ہے باقی میں اپنا ایکسپیرینس بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں گا جو میں نے دفعہ شائنر پلس ہیر کلر لگوایا ہے کیا آپ کو بھی لگوانا چاہیے یا نہیں لگوانا چاہیے تو اس سے کیا ہوتا ہے اور ابھی آپ لوگوں کو میرا کلر جو ہے وہ نظر آ رہا ہوگا ٹھیک ہے تو سمپلی ابھی چلتے ہم اپنی ویڈیو کی طرف تو سب سے پہلے میں آپ کو کلوز آپ دکھا دیتا ہوں ٹھیک ہے تو یہاں پہ ایک جو پہلی مسٹیک ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ میں نے بھئی اس کو بولا تھا کہ میرا بلو بلیک یا بلیک جو ہے بلیک کلر پلس شائنر لگائے ٹھیک ہے تو اس نے کیا کیا اس کے پاس بلیک کلر تھا نہیں تو اس نے برگنڈی براؤن کلر لگا دیا پلس شائنر لگا دیا ٹھیک ہے تو برگنڈی براؤن کلر یا براؤن کلر میں کیوں آپ کو منع کرتا ہوں کہ وہ نہیں لگانا جن لوگوں کے وائٹ بال ہیں تو بھئی یہ چیز ہوتی ہے یہاں پہ یہ دیکھیں اس نے اپنی طرف سے مجھے براؤن کلر لگا دیا لیکن یہ یہاں پہ جو میرے وائٹ بال ہیں ابھی بتائیں کیمرے میں آپ کو صحیح نظر آ رہے ہوں گے یا نہیں تو یہاں پہ اور یہاں پہ میرے جو وائٹ بال ہیں اسی طرح اس سائیڈ کے اوپر یہاں پہ جو میرے وائٹ بال ہیں تو یہاں پہ کیا ہوا وائٹ بال جو ہیں وہ میرے براؤن ہو گئے برگنڈی براؤن ہو گئے ٹھیک ہے ابھی آپ کو پتہ نہیں کیمرے میں صحیح نظر آ رہے ہوں گے یا نہیں تو یہاں پہ یہ دیکھیں یہ میرے وائٹ بال یا تو آپ کو وائٹ ہی نظر آ رہے ہوں گے یا ب بلیک بال تھے ٹھیک ہے ان کے اوپر براون لگا ہے تو وہ تھوڑے شائنی ہو گئے ہیں ٹھیک ہے اس کے اوپر شائنل لگ گئے اور یہاں پہ جو میرے بال تھے white white بال جو تھے وہ میرے ہو چکے ہیں brown اور brown کے اوپر شائنل لگیا ہے تو وہ چمک رہے ہیں موتی کی طرح یا تو white لگ رہے ہیں یا golden بال لگ رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح وہ بال چمک رہے ہیں بالکل عجیب سے لگ رہے ہیں ٹھیک ہے لیکن ابھی چھوٹے ہیں تو اتنا مسئلہ نہیں ہے لیکن جب تھوڑے سے بڑے ہوں گے تو پھر مجھے دوبارہ ہیر کل لگوانا چاہے لگوانا پڑے گا ٹھیک ہے تو میری کوشش اب یہ ہی ہوگی کہ اندھا جو ہیر کلر ہے وہ میں گھر میں ہی لگاؤں خود ہی لگاؤں کیونکہ وہاں پہ میں نے یہ ایکسپیرینس کیا ہے کیونکہ میں پہلی دفعہ ایک ایک دفعہ پہلے بھی میں اپنا کلر لے کے گیا تھا وہ میں نے لگوایا تھا لیکن ہیڈ واش جو ہے وہ میں نے گھر آ کے خود کیا تھا تو ابھی رش کی وجہ سے جو ہے میں کافی دور مطلب کے سات آٹھ کلومیٹر دور گیا ہوں ہیر کٹنگ کروانے کے لیے ہیر کل لگوانے کے لیے تو پھر وہاں سے واپس آنا گھر میں آ کے واش کرنا جو تھا وہ مشکل تھا تو میں نے وہاں پہ جو ہے سنگھ کے اندر واش کروایا تھا تو چکر کیا ہوا وہی انہوں نے اس کو میں نے بتایا بھی تھا میرا ہیر ٹرانسپلانٹ ہوا ہے یہ والے جو بال ہیں یہ میرے ٹرانسپلانٹڈ بال ہیں تو اس لیے کافی اتیار کرے ٹھیک ہے پھر کلر تو اس نے لگا دیا شائنر بھی لگا دیا جب واش کی باری آئی تو وہاں پہ رش لگی ہوتی ہے ٹھیک ہے میں نے اس کو بتایا بھی تھا تو اس نے مجھے بہت بہت زور زور سے جو ہے نا پہلے شمپول لگایا اس کے بعد پانی لگا کے نا پانی لگا کے اس نے سارا جو ہے اپنا تولیے کے ساتھ صاف کیا ٹھیک ہے اپنا ٹاول اس نے اتنے زور زور کا میرا یہاں پہ رگڑا نا کہ بھئی میرے یقین مانے کے سر میں در شروع ہو گیا تھا کہ بھئی یہ کیا کر ہے میں اس کو بولوں بھئی ارام ارام سے کرو یا چھوڑ دو یا خود یا آٹومیٹیکلی سوک جائیں گے پانداز منٹ لگے گی ٹھیک ہے میں دھومیں کھڑا ہو جوں گا سوک جائیں گے لیکن اس نے جلدی کی چکر میں بھئی میرا کام جو ہے وہ بہت زیادہ خراب کی ہے تو جس کی وجہ سے پھر مجھے بہت زیادہ غصہ آیا میں نے ویڈیوز بنائی ہے میں یہاں سائٹ پہ لگا دوں گا ٹھیک ہے تو میں کیونکہ مجھے پتہ نہیں تھا کہ بھئی جگہ مل جائے گی اور میری کٹنگ ہو جائے گی تو اس لیے میں ویلاغ نہیں بنا سکا کیونکہ مجھے ایڈیا نہیں تھا کہ بھئی اتنا مجھے مطلب کہ میں کوئی بیس پچیس جگہ گیا ہوں پھر جا کے ایک جگہ مجھے خالی نظر آئی ہے تو وہاں پہ میں نے جو ہے کٹنگ اور ہیر کلر لگایا ٹھیک ہے تو سلون تھا وہ بھی کوئی نارمل جگہ نہیں تھی مطلب کہ سلون تھا اچھا بھلا کوئی پندرہ سیٹس لگی ہوتی اتنا بڑا سلون تھا وہاں سے میں نے ہیر کلر لگوایا ٹھیک ہے اور کٹنگ کروائی ہے باقی ابھی آپ لوگوں نے بتانا ہے کہ بھئی کٹنگ کیسے ہوئی ہے ٹھیک ہے یہ کٹنگ ہے آپ ساروں کے سامنے میں نے سائیڈ کٹ کروائی ہے اس سائیڈ سے بھی کٹ کروائی ہے باقی اوپر سے جو یہ بال ہے میرے ٹھیک ہے یہاں پہ یہ بال جو ہے یہ میں نے چھوٹے نہیں کروائے ٹھیک ہے میں آپ کو تھوڑا اور کلوز آپ دکھاتا ہوں یہ بھی ہے میرا ریزیل ٹھیک ہے ایل لائن بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے بھی اور یہاں پہ بھی یہ میں سیدھے بھی کر لیتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ دنسٹری آپ لوگوں کو ساری پتہ ہے ٹھیک ہے آپ کو ہر ویڈیو میں میں دکھاتا رہت ہوں تو یہ چکر ابھی تو میں آپ کو یہی بھئی ریکومنٹ کروں گا امونیا فری کلر لے آئیں گھر میں لگائیں گھر میں ہی واش کریں وہ زیادہ بہتر ہے کیونکہ بیٹ جا کے لگانا اور پھروائی پہ واش کرانا بھئی بہت مشکل ہے عام دنوں میں ایکسپیرینس کر لوں گا کہ بھئی کیا ہوتا ہے لیکن ابھی میرا یہی ایکسپیرینس ہے کہ بھئی گھر میں خود ہی آرام سے ہیر کلر بندہ لگائے ایک تو اچھا لگ جاتا ہے اور ایک اپنی مرضی کا لگ جاتا ہے اور بندہ اپنی مرضی سے واش بھی کر سکتا ہے بشک پانچ منٹ کے بعد کر لے دس پندرہ بیس منٹ کے بعد کر لے تو اپنی مرضی سے بندہ ٹائم رکھ کے واش بھی کر سکتا ہے تو یہ حساب ہوتا ہے باقی سائٹ کے اوپن میں نے ویڈیو لگائی آپ لوگوں نے بتانے ہیر کٹنگ آپ کو کیسی لگی ہے اور ریزیلڈ میرا کیسا آ رہے تھانکس پر واشنگ دس ویڈیو اور اڈوانس میں پاکستانیوں کو بھی عید مبارک اللہ حافظ